سینہ کی قبضے والی چار دشملوں پانچ پانچ اکر زمین کو زبط کرے گی ایڈی تشار ہوم روڈ کی ایک اکر زمین کی بھی ہوگی زبطی جانچ کے لیے تیہ ہوگا مالکانہ حد اور زبطی کے بعد سبھی دعویداروں سے مانگے جائیں گے کاغذات اس ماہ کے انت تک ایڈی کرنے جا رہی ہے یہ بڑی کاربائی تو سینہ کی قبضے والی چار دشملوں پانچ پانچ اکر زمین کو زبط کرے گی ایڈی اس ماہ کے انتک ایڈی کرنے چھا رہی ہے یہ بڑھ اکاروائی تیار ہو رہا ہے دستویز بتائیں آپ کو کہ زمین گھوٹالا معاملے میں ایڈی اس ماہ کے انتک فرجی دستویز کیا تھا پر اویرد طریقے سے بیچی گئی سینہ کے قبضے والی چار دشملہ پانچ پانچ اکڑ زمین کو ضبط کرے گی اس کے علاوہ صدرت انکشیت کے چشائر ہوم روڈ میں اس سے تیک اکڑ بیوادت زمین کی بھی ایڈی ضبطی کرے گی دونوں زمین کی ضبطی کے بعد سبھی دعویداروں کو نوٹس جاری کر ایڈی ان سے زمین سے سنبندی دستویز مانگے گی اور اس کے بعد ایڈی ویدیویت انویس اندھان میں یہ تیہ کرے گی کہ زمین کا مالکانہ حق کس کا ہوگا تو ایک اکٹر ایڈی کی یہ بڑی کاروائی چل رہی ہے سیرہ کے قبضے والی چار دشملہ پانچ پانچ اکٹر زمین کو ضبط کرے گی ایڈی اور سیدھا جھوڑیں گے ہمارے ساتھ سیوگی دیپک اکٹر ایڈی کی بڑی کاروائی ہو رہی ہے اب سینا کے قبضے والی چار دشملہ پانچ پانچ اکٹر زمین کو ضبط کرے گی ایڈی جمین گھٹالا ماملے کو لے کر ایڈی کی بڑی کاروائی چل رہی ہے نیلنبیت آئیہ چھوی رنجن سمیت کول آٹھ لوگوں کو ایڈی نے گرفتار بھی کیا ہے اور لگاتار پستاج بھی کی جارہی ہے ساتھ اروپیوں سے پہلے ہی ایڈی نے بارہ دینوں تک پستاج کیا اور چھوی رنجن کو ایڈی پر ریمان پر لے کر پستاج سے جاری ہے اور جس طرح سے سینا کی قبضے والی چار اکڑ پچپنڈ ڈسمن جمین اور چی سائر کی جو جمین کا جو گھٹالا کا ماملہ ہے اور اس کو لے کر ایڈی کی کروائی نیرنطر آگے بڑھ رہی ہے اور موجودہ سمیت میں دونوں جمین کو کہیں نہ کہیں ایڈی اب اٹیچ کرنے والی ہے یعنی کی جبت کرنے والی ہے اور اس کے بعد اس جمین کے جتنے بھی جو دعویدار ہیں ان سبھی دعویداروں کو نوٹیس جاری کرے ان کا دستابیج ایڈی لے گی اور اس کے بعد انساندھار کرنے کے اوپران ایڈی تیہ کرے گا کہ اس جمین کا مالکہ نہ حق کس کا ہوگا چونکہ سینہ کی کبجے والی جمین کی اگر بات کرے تو اس میں جو ملکھ روپ سے دو دعویدار ہیں جیاند کرنہ جو جمین کے مول رہیت ہے اور پردی باکچی جو پھرجی دستابیج کا دار پر اس جمین پر دعویداری پیس کرتے ہوئے کئی لوگوں کو اس میں جمین بیچ دی وہی جیاند کرنہ جو مول رہیت ہے انہوں نے بھی کئی لوگوں کو اس جمین بیچا ہے تو کر سکتے ہی کہ کئی دعویدار مولدہ سمیم میں سینہ کی کبجے والی چار اگر پچپنگ جمین پر ہے اور ان سبھی دو دعویداروں کو ایڈی نوٹیس جاری کرے گی اور سبھی سے ان کا دستابیج لیا جائے گا کہ کن پرستیتی میں کب کب کن کے دوبارہ کھڑیدہ گیا ہے اور کن سے کھڑیدہ گیا ہے وہ تمام دستابیج کو جب ایڈی پوری طرح سے جانچ کرے گی انساندھان کرے گی اس کے بعد ایڈی تے کرے گی کہ اس جمین کا مالکانہ ہے کہ کس کا ہوگا بہن جسایر ہم کی جو جمین ہے اس جمین کی بھی جو اوہید خرید بکری ہے وہ فردی دستاویج کا ادھار پر اور جو مل دستاویج سے چھڑ کار کر کے اس جمین کی خرید بکری ہوگی ہے تو لیا جا جا دستاویج کے بھی جتنے بھی دعویدار ہے چاہے خریدنے والے و tactile سبھی کو نوٹیس جاری کر کے اس جمین کا جو دستاویج ہے وہ مانگا جائے گا جس کے ادھار پر جو بھی جاویدار ہے وہ دعویداری پیس کر رہے ہیں تو اس دستاویج کی پوری طرح سے جانچ ہوگی اور اس کے اوپرانت ایڈی تائے کرے گا کہ اس کا مالکانہ حق کس کا ہوگا لیکن جس طرح سے ایڈی کی کروائی جو چل رہی ہے پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیلنبی تائز پوجہ سنگھل کے پتی اب اسے جھاکیا جو پلس اسپتال ہے پلس ڈیونیٹک سینٹر ہے یا ان کے دوارہ جو جمین پچیس کیا گیا تھا بھوکھنڈ ان سبھی کو بھی ایڈی نے اٹیج کر لیا ہے تو کھا سکتے ہیں کہ ایڈی کی جو کروائی ہے مانی لونڈریگ ماملے میں بہت تیجی سے کام چل رہا ہے جانچ کی جا رہی ہے لوگوں کو ایڈی دفتر بلا کر سمان جاری کر پوستاج بھی کی جا رہی ہے نیلنبیت آئیس چھوی رنجن سے بھی پچھلے کئی دنوں سے پوستاج کی جا رہی ہے اور آج بھی ان سے پوستاج کی جائے گی جو ریمان پر ہے تو لگاتار ایڈی کی کروائی چل رہی ہے اور جس طرح سے جانچ کا دائرہ بڑھ رہا ہے کئی لوگ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں سبھی جو بھی اس ماملے میں جو ان کی سنلیپتہ رہی ہے چاہے جمین کی ہیر فیر کرنے میں یا جمین کے دستاویج میں چھے چھاڑ کرنے میں یا خرید بکری اویت طریقہ کرنے میں وہ سبھی سے ایڈی پوستاج بھی کر رہی ہے سمیں سمیں پر جیسے جانکاری مل رہا ہے اس کے ادھار پر چھاپے ماری بھی کر رہی ہے چونکہ پیچھلے تیرہ اپریل کو پہلا چھاپے ماری ہوئی تھی ملنبیت ایس چھوی رنجن سمیت جمین کاروباریوں کے الگ الگ ٹھیکانوں پر اور اس چھاپے ماری میں پہلا دن سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد چھوی رنجن کو بیتے چار مہی کو گرفتار کیا گیا پوستاج کے کرم میں تو لگتار کروائی چل رہی ہے اس کے بعد جیسے جیسے پوستاج ہوئی پوستاج کے بعد دوبارہ 26 اپریل کو بھی ایڈی نے رانچی میں ہی کئی الگ الگ ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کی تو لگتار ایڈی کے جو پوستاج میں جو باتیں سامنے آ رہی ہے جو جنکاری مل رہی ہے اس کے ادھار پر لوگوں کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری بھی چل رہی ہے وہیں دوسری طرف جب جمین کو بھی اگر ایڈی جبت کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کروائی کے روپ میں اسے دیکھا جا سکتا ہے چونکہ زمین کی جتنے بھی اوید طریقہ سے الگ الگ نام پر خرید بکنی ہوئی ہے تو ان لوگوں پر کہنے کہیں یہ سکنجا بھی کہنے کہ ایڈی کے دوارہ کستہ ہوا دکھائی دیرہار آنے والے سمیں میں اور بھی کئی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی بلکل دیپک ایسے سفید پوش اب ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی انہیں جن کی بھی سنلیپتہ اس میں رہی ہے کیونکہ ایڈی کی جو کاروائی ہو رہی ہے سٹیک کاروائی ہو رہی ہے اور ایسے ایسے سفید پوش کے نام سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے پاور میں رہتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان پر اس طرح ایڈی کا شکنجا کسے گا چاہے وہ پوجہ سنگل ہو چھوی رنجن ہو اور ایسے آنے والے وقت میں ایسے اور کئی بڑے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں نیپت جی بلکل دیکھیں ایسے ادھیکاری ہو یا کسی بھی پدھ کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں پبلک کے ہیت کے لیے انہیں کام کرنا ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈی سی جو ہوتے ہیں اپائیوٹ کسی بھی جیلا کے وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں اس جیلا کے خاص طور پر جمین سے سمبن جو بھی جمین ہوتی ہے اس جیلا کا اس کا سنرکشن دینا سورکچھا پردام کرنا ڈی سی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جی میں ہوتا ہے لیکن اگر ڈی سی ہی جمین کاروباریوں کو سنرکشن دینا اگر شروع کر دیں گے تو جہر سی بات ہے کہ جیلے کی جمین کی جو ہے اوہے طریقہ سے خرید بکری ہوگی جو مودہ سمیں میں رادانی رانچی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے چونکہ رادانی رانچی میں جتنے بھی جمین کی ڈی کے دوارہ جو کروائی کی جارہی ہے وہاں پر اس جمین کے جو الگ الگ ناموں پر اس جمین کی خرید بکری ہوئی ہے تو ویسے میں جو سنرکشن جو کہیں نہ کہیں جمین کاروباریوں کو ادھکاریوں کا ملہ ہے اور اس معاملے میں دو ادھکاری خاص طور پر ایڈی کے ایڈی نے گرہتار کیا ہے پہلا ہے بھانو پرتاب جو برگائی انچل کے سی آئی ہیں اور دوسرا نیرمیتا یہ چھوی رنجن جمین کاروباری کے جو عویت خیل ہوئا تو کہا سکتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی علاقے میں اگر جمین کی خرید بکری ہوتی ہے عویت طریقہ سے تو اس میں بینا انچل کریالے کے اور بینا ڈی سی کریالے کے بینا سنرکشن کے بینا ان کا سنرکشن پراب کیے ہوئے اس جمین کی کبھی بھی خرید بکری نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اس بات کو سفرش طور پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی جمین کی اگر خرید بکری عویت طریقہ سے ہوا ہے تو اس میں انچل کریالے اور ڈی سی کریالے کے سنرکشن پر ہی ہوا ہے جو بھی سینہ کی کبھی والی جمین کی بات کرے یا پھر چہسائر ہوم کی جمین کی بات کرے یا پھر بجرہ موجہ میں جو سات کر سترہ ڈی سی جمین کی جو عویت طریقہ سے خرید بکری ہوئی ہے جس کی جانچ ایڈی کر رہی ہے اور تینوں جمین کے بھوکھن کی جو جانچ ہو رہی ہے اس میں اس بات کا اسپرش طرف سے پرمان آیا ہے کہ جو ادھیکاری ہیں ان کے دوارہ سنرکشن پرات کر کے ہی جمین کرباریوں نے گلت گلت طریقہ سے کہیں کہیں جمین کو بیچنے کا کام کیا ہے اور اس ماملے میں ایڈی کی کروائی چل رہی آنے والے دن میں رکھیے گا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی پردے کے پیچھے ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں جس طرح سے ایڈی کی کروائی نیرانتر آگے بڑھ رہی ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ کا دیپک تمام جانکاریوں کے لیے تو ایڈی کی یہ بڑی کاروائی تیار کیا جا رہا ہے دستوے سینہ کے قبضے والی 4.55 اکر زمین کو ضبط کرے گی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دیکھے گا